اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک بڑا زبردست ورک آر پلین جو کہ میں خود بھی فالو کرتا ہوں اور اس ورک آر پلین کا سب سے جو خاص بات اور اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ it is very convenient to follow and secondly اس سے ریزرٹس بھی آتے ہیں کیونکہ میں پسنلی اس کو فالو کر ہوں پچھلے ڈیٹ دو مہینے سے تو ایف سین کے ریزرٹس بھی اس سے آتے ہیں اور یہ جو ورک آر پلین ہے اس کو میں نے ایک پیج پہ لکھا ہویا ہے سٹار کے میں ایک فلو میں آپ کو اس پورا پلین بتاؤں کیونکہ میرے ڈسٹریکشنز بہت ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ لڈیاں مڈیاں یہ مجھے ویڈیو بنا رہے نہیں دے رہا ڈسٹریکٹ کر رہا ہے اس کو ایک نئی عادت پار کی ہے باہر پر اٹیک کرنے کی اب یہ پکائے تو میرے اٹیک کرے گا یہ دیکھنا بھی تھوڑا سمیں ہلوں گا تو یہ میرے اٹیک کرے گا دیکھنا اچھا اس پلین میں جو سب سے اچھی چیز ہے جسا میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جس is very convenient وہ اس وجہ سے کہ اس ورک آر پلین میں میں جاتا ہوں ہفتے میں صرف تین دن جم مطلب منڈے کو جاتا ہوں اس کے بعد ٹیوزڈے میں آف کرتا ہوں پھر وینسڈے کو جاتا ہوں پھر تھرسڈے آف کرتا ہوں پھر فرائیڈے کو جاتا ہوں اس طرح یہ ہے کہ ایک تو کنینیٹ رہتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی باڈی کو ریسپ بھی ملتا رہتا ہے اچھا ورک آر پلین اس میں جو منڈے کا دن ہے اس میں ہوتا ہے چیسٹ اور ریسپ کا ورک آر جم جاتے ہی جو پہلا کام میں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں باڈی وام اپ اور باڈی وام اپ میں کرتا ہوں الیپٹیکل مشین پر باڈی وام اپ کے بعد پھر تارگیٹڈ مسل کی سٹریچنگ ہوتی ہے مطلب وہ مسل گروپ جن کی میں نے ورک آر کرنا ہو تو سب سے پہلے شروع ہوتی ہیں چیسٹ کی کرسائزز سب سے پہلے چیسٹ کا ایک وام اپ سیٹ لگایا جاتا ہے وام اپ سیٹ لگانے کے بعد چیسٹ کی پانچ کرسائزز کی جاتی ہیں جس میں پہلی ایکسرسائز جو ہے وہ ہے بنچ پریس کی دین دی سیکنڈ ایکسرسائز is انکلائنڈ ڈمبل پریس تھرڈ وانیز ڈمبل فلائز فورت is لو کیبل کرس آور اس پائنٹ تک چیسٹ کا ورک آٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر میں آتا ہوں ٹرائسیپ کے ورک آٹ پہ ٹرائسیپ کے ورک آٹ کے لیے میں نے تین ایکسرسائزز ایڈ کی ہوتی ہیں جس میں پہلی ہوتی ہے پش ڈاؤن سیکنڈ is اوورہیڈ ٹرائسیپ ایکسٹینشن اور تھرڈ is ٹرائسیپ ڈمبل کیک بیک اور یہ جو ڈمبل کیک بیک ہے یہ دونوں سائٹ کی کرنی ہوتی ہے تاکہ یہ ہے کہ دونوں جو آپ کی سائٹ نے وہ ایکولی جو ہے نا بنیں ایسا نہ ہو کہ ایک سائٹ کی آپ کی باڈی زیادہ بھاندھے اور دوسری جو آپ ایسے پتلے کمزور ہوں اس کے بعد اینڈ میں میں پھر کارڈیو کرتا ہوں ان دی فارم آف رننگ رننگ جو ہے سیون سے ٹین منٹس کے لیے کی جاتی ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتوں اپنی ڈائٹ کا ڈائٹ جو میری ہے وہ ٹوٹلی آرگینک اور نیچرل ہے اور ڈائٹ میں میری کوشش یہ ہوتی ہے پروٹین انٹیک زیادہ رکھو اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں جم جانے سے پہلے میں شیک پی لیتا ہوتا ہوں اور شیک جو ہے most of the time میں ڈیٹس اور بنینا کا مکس کر کے تیار کروا لیتا ہوں اس کے علاوہ کبھی کبھی بنینا شیک یا ایپل شیک بھی ایون میں لے لیتا ہوں اب جی اگلے دن کا میں آپ کو ورکاوٹ بتاتا ہوں جو کہ یہ بن جاتا ہے وینس ڈے کا تو وینس ڈے والے دن میں کرتا ہوں بیک بائی سیپس اور فور آرمز کا ورکاوٹ اس میں بھی جم جاتے ہی پہلا کام کیا جاتا ہے بارڈی وام اپ اس کے بعد ٹارٹیٹڈ مسلز کو سٹریچ کیا جاتا ہے پھر سب سے پہلے بیک کی اقسائزیں شروع کی جاتی ہیں ایکسائز میں کرتا ہوں وہ ہے پل اپ اس کے بعد ون آم ڈمبل رو اور یہ دونہ سائیڈ کی کرتا ہوں اس کے بعد پھر تھرڈ جو ہے وہ ہے ریورس سلائے اور پھر چوتھی ہے پلڈ آن مشین یہاں پہ بیک کی جو ورکاوٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جناب باری آتی ہے بائی سیپ کی بائی سیپ کی بھی ایکسائزیں شروع کرنے سے پہلے ایک وارم اپ سیٹ بائی سیپ کا لگاتا ہوں اور بائی سیپ کی جو پہلی ایکسرسائز ہے وہ میں کرتا ہوں باربیل کرل سیکنڈ ایکسرسائز پھر کرتا ہوں بائی سیپ کرل اور تھرڈ کرتا ہوں ایزی بار پریچر کرل اس طرح بائی سیپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر تیسرا جو مصب گروپ رہ جاتا ہے وہ فور آمز کا فور آمز کی میں صرف ایک ایکسرسائز کرتا ہوں رسٹ باربیل کرل اور اسی دن اینڈ پر پھر میں کارڈیو کرتا ہوں ان دی فارم آف بائی سیکل اور یہ کارڈیو جو ہے دس سے سیون منٹ کیا جاتا ہے اور یہ دوبارہ سے میرے اوپر آ گیا ہے خیر سات سے دس منٹ جو ہے کارڈیو کیا جاتا ہے اور اس طرح سے پھر جو وینس دے والا دن ہے اس کا ورک آؤٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اپنی ڈائیٹ میں میں نے ایک بڑی انٹرسنگ چیز بھی ایڈ کی ہوئی ہے اور یہ دیسی انرجی بار ہے جو کہ میں نے گھر سے تیار کریا ہے میری امی نے بنایا یہ اور یہ بڑا ہی نوٹریشیز ہے انہیں وے کہ اس میں نمبر ایک تو یہ دو قسم کی دالیں شامل ہیں دو قسم کی دالوں کا آٹھا جس میں چنے کی دال اور اس کے ساتھ پھر مونگی کی دال پھر اس میں بشمار ڈرائیو فروٹ شامل ہیں جس میں بادام چار مرز کاجو اکھروٹ پھر اس میں دیسی گھی بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ شکر بھی شامل ہے اور پھر سوجی بھی اس میں ایڈ کی گئی ہے تو یہ جو انرجی بار ہیں یہ دیسی ہیں ہوم میڈ ہیں تو ان کو میں سنیکس کے طور پر بھی یوز کرتا ہوں اور ان سے اکثر میں ناشتہ بھی کر لیتا ہوں اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ ہلدوں میں ٹیسٹ اس کا بزا ہے لیکن کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاو ڈاز اٹھ فیل کہ جب آپ یہ انرجی بار کھاتے ہیں یقین کریں اگر آپ میرے پاس ہونا اور میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر رہا ہوں تو آپ کہیں کہ یار یہ سنیکس نہیں ہے یہ سونے ہیں لیٹرلی یہ سونے ہیں اتنا ضرب دست ٹیسٹس کا پھر اگر آپ ایک دوہ یہ کھا کے دیکھیں تو آپ خود بولیں کہ کیار سکلین تم پہلے گیدر سے پہلے کیوں نہیں ملے اب جی فرائیڈے والے دن مطلب جو تیسرا دن ہے ویک کا اس میں جو ایکسرسائزز ہیں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہ فرائیڈے والا دن ہے یہ بسیکلی ہوتا ہے ڈیڈی گیٹی ٹو لیکز شولڈر اور کور کور مطلب جس کو آپ ایبز بھی کہتے ہیں تو اس دن سب سے پہلے باڈی وام اپ ایکسرسائز کی جاتی ہے اور یہ جو وام اپ ہے نا یہ میں کرتا ہوں اراؤنڈ وان باڈی وام اپ کرنے کے بعد پھر سٹریچنگ کی جاتی ہے اور سٹریچنگ جو ہے وہ بھی ٹارگریٹی سٹریچنگ ہے مطلب اس دن پھر لیکز اور شولڈرز کو تھوڑا سا یعنی پریفر کیا جاتا ہے سٹریچنگ کرنے کے بعد لیکسی ایکسرسائز میں کرتا ہوں لیکسی ایکسرسائز جو ہیں اس میں جو پہلی ایکسرسائز ہے that is leg press اس کے بعد سیکنڈ is لیک ایکسٹینشن تھرڈ is سیٹیڈ لیکر فورت is آخر تھائی اور فیفت اینر تھائی لیکس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر شولڈر کا برکور کیا جاتا ہے پہلی ایکسرسائز ہے شولڈر کی وہ ہے سائیڈ لیٹرل ریز سیکنڈ ایکسرسائز اس فرنٹ ریز تھرڈ اس شولڈر پریس مشین فورت اس شولڈر شرگز یہاں پر پر شولڈر کا ورکورٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کور مطلب ایب کی ایکسرسائزز کی جاتی ہے اور اس میں تین ایکسرسائزز جو میں کرتا ہوں پہلی ہے لیک ریز سیکنڈ is کرنچیز اور تھرٹ پلینک پوزیشن پلینک کے اس نے واقعی بھی مجرد بائٹ کر لیا تھا اسے پوچھتے ہیں کیوں اتنا پتمیز ہے تو آپ کیا کھا رہے ہیں لیکن خیر اس طرح پھر جو ہنا میرے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جو کور کی ہیں وہ بھی یعنی تین ایکسرسائزز ہو جاتی ہیں لیک ریز کرنچیز اور پلینک اور اپنی میلز میں میں کوشش کرتا ہوں سیلڈز کو بھی ایڈ کرنے کا اور سیلڈ بھی اکثر میں وہ چوت کرتا ہوں دیٹر ہائی ان پروٹین تو جی یہ تھا میرا ٹوٹل ورکڑ پلین جو کہ ویک میں میں تین دن جم جاتا ہوں اور میں بہت سے لوگوں پہلی پلین سر جس کرتا ہوں اس کی دو ریزنز ہیں نمبر ایک یہ اس پلین ہے جو میری کنوینینٹ کیونکہ ہفتے میں تین دن جم کے لیے نکالنا کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے سیکنڈلی اس پلین ہے اس سے ریزرٹس بھی آپ کو واضح نظر آئیں گے باقی آخری چیز کہ اس میں جو میری سیٹس اور ریپیٹیشن ہیں وہ بسیکل اس طرح ہوتا ہے کہ ہر ایکسرسائز کی تین سیٹس ہوتے ہیں اور ان تین سیٹس میں آٹھ سے دس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے دس ریپیٹیشن ہوتی ہے جب ویٹ موڈرئٹ ہو لیکن جب ویٹ کو میں تھوڑا انکریز کروں تو پھر میں آٹھ کی ریپیٹیشن کر لیتا ہوں تو یہ بھی ایک پائنٹ تھا جو کہ بتانا ضروری تھا تو اسی پائنٹ پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ